آسمانِ صحافت کا سورج غروب ہو گیا سینئر صحافی عارف نظامی انتقال کر گئے مرہوم نوائے وقت گروپ کے بانی حمید نظامی مرہوم کے فرزن تھے ایک عرصہ ڈیلی نیشن اور پاکستان ٹوڈے سے وابستہ رہے مرہوم کے نماز جنازہ اللہ اکبر مزے ڈیفنس فیز ون میں آج رات آٹھ پجے ادا کی جائے گی تتین میانی صحافت کا برستان میں ہوگی سابق صدر آسفلی زرداری اور چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور نون لیگی رہنماء حمزہ شہباز کا اظہاری افسوس باچاہی مسجد میں نماز عید الازحہ کا سب سے بڑا اجتماع گوونت چودوی محمد سرور کمیشن ڈیبری کمیشن اور زلح حکام نے نماز ادا کی چیف منسٹر ہاؤس کی مسجد میں بھی نماز عید کا ہے تمام وزیر علیہ عثمان بزدار نے اس اپیس کے ساتھ نماز عید ادا کی ملکی ترقی قومی خوشحالی کی دعائیں بھی مانگی عثمان بزدار نے فریضہ قربانی بھی ادا کیا جامع مزید دادر دربار میں نماز عید کے اجتماع میں شہریوں کے بڑی تعداد شریک ہوئی باغ جنا ناصر باغ جامع شرفیہ فروستو روڈ اور جامع مزید اکسا شراوالا گیٹ میں بھی بڑے اجتماع ہوئے جامع نعیمیہ حضرت میامیر دربار جامع مزید منحجل قرآن جامع تل منتظر ادارہ منحجل حسین اور جامع مزید منصورہ میں بھی نماز عید کا احتمام کیا گیا نماز کے بعد پیاروں کی قبروں پر بھی حاضری پھول ڈھالے فاتحہ خانے کی اور بلندی درجات کے لئے دعائیں مانگ چیف جیسز محمد امیر بھٹی نے جی او آر ون میں نماز عید ادا کی سابق چیف جیسز محمد قاسم خان سینر جج ہائی کورٹ جیسز ملک شہزار احمد خان جیسز امین الدین جیسز عابر عزیز شیخ جیسز ریٹائر آتر محمود اور چیف سیکرٹوی جواد افیق ملک نے بھی جی او آر ون مزید میں نماز عید ادا کی پولیس لائن کلا گجر سنگھ میں نماز عید کا استماع سی سی پہ اغلا حمود ڈوگر ڈی آئی جی آپریشن ساجد قیانی سی ٹی او منتظر مہدی نے نماز عید ادا کی ریلوے پولیس لائنز میں آئی جی ریلوے آریف نواز نے نماز عید ادا کی آئی جی جیل شاہد سلیم بیگ نے کیمپ جیل میں نماز پڑی سردر مسلمی قنون شہباز شریف کی موریلتہ ان مزید میں نماز عید ادا کی ادا کی ملک کی سلامتی قومی خوشحالی معاشی استحقام اور ناقبل تسخیر دفاع کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں وزیرالہ کا بغیر پروٹوکول شہر کا دورہ خود گاری ڈرائیو کر کے ایبٹ روڈ اور لکشمی چاک آمد صفائی انتظامات اور نکاسی آپ کا جائزہ لیا عثمان بزدار لوکل گرمنٹ کامپلیکس ساندھا بھی پہنچے مرکزی کنٹرول روم کے انتظامات تکے سیکیٹ بھی لوکل گرمنٹ سے بھی تنگی اور بڑی ایت پر صفائی کمپنی کے لیے صفائی کا بڑا چیلنج کمیشنر محمد اسمان متحرک مال روڈ فروزپل روڈ کا دورہ کیا الڈوی ایم سی کی جانب سے شہر بھر میں ویسٹ ویکسی تقسیم کا جائزہ لیا صفائی کمپنی نے تمام یو سیز میں کیمپ قائم کر دیے علائشیں جمع کرنے کے لیے انیس کلیکشن پوائنٹس بنا دیے سی ای او رافی حیدر انتظامات کی نگرانی کے لیے متحرک